اگر وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں کیا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے ان کا وہ جو بلیف ہے کہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ صاحب خدا کی صورت میں ہی کیونکہ جیسے عیسیٰ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صاحب خدا ہے تو اسی صورت میں باقیوں نبیوں کا دین کی بنیادیں ہیل جائیں تو پھر ایسی قسم کی خیالات پیدا ہوتے ہیں ہاں جی اس کو دو پیچھلی کہتی ہے میں بڑا سوال کرنا ہے جہاز جو ہوتے ہیں ہم نے ان کا پروفیسی سنی تھی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ دجال کی انڈیکیشن ہے تو تھوڑا سا کلیریفائی کر سکتی ہے کہ اگر وہ دجال ہے یا وہ دجال کی انڈیکیشن ہے تو اگر وہ دجال ہے تو جہاز دجال کیوں ہیں جہاز؟ جے یہ تو نے کہا اس نے کہا ہی نہیں ہے جہاز دجال اس نے کب کہا ہے اس نے نے کہا کہ جب دجال آئے گا تو ان کی یہیے نشانیاں ہوں گی یہ سائنس ہیں دجال کے دمانے کے اور وہ یہیے بنائے گا انڈسٹری میں تکنالوجی میں وہ ترقی کرے گا پہلے وہ بتا چکے ہیں صدر مسیحان صاحب کے حوالے سے اس پہ اس نے بتایا تھا ایک جو حدیث کی مثال کوٹ کر کے دی تھی کہ اس کی جو آگ سے وہ چلے گی سواری ہوگی گدا جو ہے وہ آگ سے چلے گا اسے کانوں کا فاصلہ اتنا اتنا ہوگا اس کے اندر روشنیاں جلیں گی لوگ پہٹھیں گے یہ سابقی باتیں بتا ہی تھی تو اس کو سمجھا تو ذرا اچھی طرح اور میں نے اس کو سمجھانے تھا دولے پہلے اگلا سوال تو بعد میں کرنا حضور آپ نے اچھا سمجھا نہیں نہیں میں نے اس کو سمجھانے تھا جس نے تیاری کی اس کو سمجھانے تھا یہ کہتی ہے جو نے جہاز کا ذکر کیا تھا اسے ایک کان اور دوسرے کان میں ستر ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور اس کے اندر روشنیاں جل رہی ہوں گی آگ سے آگ کھائے گا یہ نا آگ سے چلے گا نہیں آگ کھائے گا اور لوگ اس میں بیٹھیں گے یہ کہہ رہی ہے وہ دجال ہے یا وہ دجال کا ایک نشانی ہے نشان ہے یہی کہنا چاہتی ہے تو تقریباً کیا اس نے بتایا جو دجال آئے گا تو یہ یہ اس کی نشانی ہے دوبارہ پڑھتا ہے کانا اتنا حصہ حدیث کا سواری والا دجال کے گدے کے ایک سم سے دوسرے سم تا کا فاصلہ ایک دن اور رات کے سفر جتنا ہوگا اس نے کہا کہ تجال کا ہوگا کہ گدے کا کہا ہے تو گدہ نہ تلاش کرتی رہا نا غیر حمدیوں کی طرح غیر حمدی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے نہ وہ ابھی گدہ پیدا ہوئے جس کے کانوں کا فاصلہ سترات ہے نہ ایسا گدہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ جس کا ایک سم ایسٹ میں ہوگا تو دوسرا ویسٹ میں ہوگا ہے پچھلی ٹانگ ایسٹ میں ہوگی تو اگلی ویسٹ میں ہوگی اور نہ وہ آگ کھاتا ہم نے گدہ دیکھا ہے جب تک ہم وہ گدہ نہ دیکھ لیں جو آگ کھائے جس کے کانوں کا اتنا فاصلہ ہو جس کا ایک پاؤں مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو جس کے اندر روشنیاں جل رہی ہیں اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے کہ مسیح موت سچے ہیں اب وہ گدے کی تلاش میں ہے اب وہ گدے کی تلاش میں جا تو ختم ہو جائیں گے یا خود گدے بن جائیں گے اور کوئی حل نہیں یہ کیا کہتی ہے حضور ایک بات بتا نہیں تھی کہ ہم میں سے کچھ لڑکیاں کل تبلی ٹریننگ سیمینار بھی گئے تھے وہاں پہ بھی ایک نو موبائین بتا رہے تھے نو موبائے مرد تھا یا عورت مرد نو موبائے بتا رہے تھے کہ ان کے فیملی میں سے بھی ان کا یہ خیال ہے کہ ایک گدہ لچرلی آئے گا اور کانا ہوگا اگر وہ اتنا بڑا ہوگا تو اس کے بچارے کے آگ جو کھائے گا وہ آگ کھاں سے جائے کھائے گا اس لئے سمجھتے ہیں کہ امام کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی آئے گا نہیں مطلب یہ ہے کہ نہ گدہ پیدا ہوگا نہ امام آئے گا باقی دیس ہیں جھوٹی ہو گئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وَآخرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَحْلَقُبِهِمْ وَالْآیت کے اوپر کہ سلمان فارسی کے کندے بھی ہاتھ رکھے گا ان میں سے مسیح یہ وزمانہ وہ ہوگا جو صحابہ سے ملے گا تو اس کا مطلب خود قرآن بھی غلط ہو گیا حدیث بھی غلط ہو گئی طرف اس لئے کہ ان کو گدہ نہیں نظر آیا اس لئے کہ خود گدے بن چکے ہیں ایک غالب شاعر تھے ان کو عام بڑے پسند تھے مرزا غالب کو تو عام کھایا کرتے تھے اور شاعر تھے ان کا نام بھول رہا ہے مجھے وہ عام اس کو پسند نہیں کرتے تھے تو ایک دن بیٹھے تھے عام کھا رہے تھے مرزا غالب روہ بھی ساتھ بیٹھے تو عام کھا کے چل کے پھینکتے جا رہے تھے پرانے زمانے بھی ہوتا تھا چھوٹے عام ہوتے تھے بالٹی میں بھگو کے کھاتے جاؤ کئی کلوں کے ساتھ سے کھا جاؤ تو اتنے میں ایک گدہ آیا اور وہ پیچھے ہر ہاتھ گنگند بلا گدہ جو چھا گھاس پھوس کھاتا آ رہا تھا عاموں کے پاس آیا ہے وہ چھل کے سونگے اور چھوٹ دیا چلا گیا تو ان دوسرے نے کہا مرزا غالب کو کہ دیکھیں گدہ بھی عام نہیں کھاتا ہے کہتے ہیں میں تو پہلی کہتا ہوں گدے عام نہیں کھاتے تو ان گدوں کو بھی سمجھ نہیں آتی نہ وہ گدے عام کھات تو یہاں بھی کوئی حساب ہے ان گدوں کو حقیقت سمجھ نہیں آسکتی جب تک انسان بن کے سوچیں گے نہیں سلام علیکم حضور میں نے بتانا تھا کہ میں نے ایک کتاب پری تھی جو ایک سنی کی طرح سے لکھی ہے ان کے جو پوائنٹ ویو دجال کے بارے میں تو انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے حساب سے ایک انسان ہوگا جس کی ہیج بڑھ بڑی باڈی ہوگی اس کا ریڈ کمپلیکشن ہوگا کرلی بال ہوں گے ایسے سارا یہ تو ٹھیک ہے بلے وہ گدہ حدیث میں گدے کی مثال ہے وہاں انسان ہوگا حضرت عیسیٰ کی مشانیاں دی گئی ہیں جی حضور اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ گدے کے ساتھ آئے گا مطلب گدے کے اوپر بیٹھا ہوگا ہاں جی بیٹھا ہوا آئے گا تلاش کرتے رہے حضور یہاں اس میں یہ بھی لکھ ہے کہ جو وہ جب آئے گا تو وہ کہے گا کہ میں ایک پروفٹ ہوں میں نبی ہوں تو مجھے مانو تو لوگ اس کا مطلب ابھی تک تو نبی عام انسانوں کی شکل میں آتے رہے یہ زمانہ ایسا آ گیا جس میں اتنا ایک جائنٹ قسم کا انسان پیدا کیا جائے گا اس کے لئے پھر گدہ بھی اللہ تعالیٰ بنائے گا تو اس سے بیٹھے گا بڑا مشکل کام ہے تو دنیا اتنی ٹیڑی ہو چکی خاص طور پر یہ قوم جو مسلمان زدی ہو چکے ہیں ان کا حال یہی ہے ان کے لئے کوئی ایسی چیز یہ آنی چاہیے تو جب وہ پھر کہتے ہیں جب وہ کہے گا کہ میں پروفٹ ہوں پھر وہ لوگ مانیں گے نہیں اس کو ظاہر اس کا مطلب پھر وہ مطلب انکار کریں گے تو جب وہ پھر یہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں تو پھر وہ اس وقت پھر وہ اللہ بھو اس وقت پھر وہ جو مرضی بناتے رہے ہو اللہ میری کی طرح سے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی آنکھ پھر اللہ میری چھین لے گا ایک تو ایسے وہ پھر ایک آنکھ والا بن جائے گا ایک طرح وہ پروفٹ ہوگا ایک طرح وہ ایک آمالہ تجال وہ تو وہ تو اس کی اس کی اس کا عیب نظر آ گیا اس کی برائی ہو گئی ایک آنکھ نہ ہونا تو وہ ہے جو دین کی آنکھ نہیں ہونا ہے تو اس کا مطلب پھر وہ ایک طرح وہ کہتے ہیں نبی ہوگا اور وہ بیٹھے گا اور اسلاح کرے گا دوری طرف اللہ تعالیٰ اس سے نراض بھی ہو جائے گا اس کی آنکھ بھی کشین لے گا مذہب والی بات یہ ہے اس دسکوالی فائی ہو گیا اپنے اپنے پرانی بنیادی ٹائٹل سے میں یہ کہنے لگی تھی کہ مذہب والی بات یہ کہ میں نے ساری کتاب پڑھ رہی ہے اور وقتی زائے کیا اور مجھے یہ پتہ لگیا آخر میں کہ اس میں کوئی بھی ریفرنس نہیں ہے تمہیں یہ پتہ لگیا کہ اگر کوئی شک تھا جماعت احمدیہ کی سچائی کی بارے میں وہ دور ہو گیا ہوگا جی ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی تک نہیں بس یہ کہ فلانے ورس میں ایسے لکھا ہوا ہے بس نا کوئی ریفرنس نہیں ہے کوئی ریفرنس نہیں ہوگا اور باقی اگلا پروگرام پہلے کر لو نظم پڑھ لو پہلے دجال تو ختمی نہیں ہونا کبھی بس نظم پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ